ایس پی ستر کی حدات پر ستر ایرین میں جرائم پیشہ فرات کی خلاف کریک ڈاؤن جاری جہورٹان پولیس کی کاروئی میں تین رکمی بکرہ چور گینگ گرفتار گرفتار ملزیمان میں علی شیر اکرم اور علی شاند شامل ملزیمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے اور اسے قبل جیل جا چکے ہیں ملزیمان کے قبضے سے پانچ اوری شدہ بکرے چنگچی رکشہ ورامت ملزیمان کا جوہر ٹاؤن کے علاقے میں چار نواب ٹاؤن کے علاقے میں تین اور ٹاؤنشپ کے علاقے میں دو عید قربانی کے لیے خریدے گئے بکرے چوری کرنے کا انکشاف ملزیمان مورسائکل اور رکشے پر سوار ہو کر مختلف علاقوں میں گھومتے اور موقع پا کر گھروں کے باہر باندھے بکرے رکشے میں ڈال کر فرار ہو جاتی ایس پی ستر کا ملزیمان کی گرفتاری پر ریسے چھو جوہر ٹاؤن اور ان کی ٹیم کو شاباش انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کاروے کھٹے ہوئے ہزاروں گولیوں کی اسمگلنگ ناکام بنا دی سکیورٹی اہلکاروں نے ائرپورٹ سے گولیوں سے بھرے تین بینگ برامت کر لیے جن کی تلاشی لی گئی تو ان میں سے چار ہزار چھے سو گولیاں اور آٹھ سو گولیوں کے خال نکلے کسٹمز حکام نے گولیوں کو ضبط کر کے مشتبہ افراد کی تلاشی شروع کر دی ائرپورٹ سے گولیوں کی برامتگی کو اے ایس ایف اور پولیس کی بڑی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ائرپورٹ کے داخلی اور اندرونی داروازوں پر سکس چیکنگ کے باوجود کیسے گولیاں ائرپورٹ کے اندر پہنچیں ایس پی انویسٹیگیشن سیول لائن کیپٹن ایٹائر دوست محمد کی میڈیا نمائندہ سے گفتگو گجرپورا میں ہونے والی اندھے قتل کی واردات کا ڈراؤپ سین بیٹا ہی قاتل نکلا مقتول کا سگا بیٹا شویب اور اس کے تین دوست عمران علی آسیم اور علی محمد جمیل گرفتار آلے قتل برامت کر لیا گیا سگے بیٹے ملزم شویب نے گھریلو لڑائی سے تنگ آ کر دوستوں کو پیسوں کا لالش دے کر اپنے باپ عبدالرزاق کو قتل کروایا ایس بی انویسٹیگیشن سیول لائن کیپٹن ریٹائر دوست محمد کی طرف سے قتل کی سنگین وارداتوں میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے پر پولس ٹیم کو شاباش